ترکیہ میں آنے والا علمناک زلزلہ کئی انسانی علمیوں کو جنم دے رہا ہے ایسے میں پاکستان نے برادر ملک کی مدد کرنے کے لیے اپنے فوجی دستوں ریسکیو ٹیمز اور امداد کو بھیجنے کا فیصلہ کیا جس کی ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر وارل ہو رہی ہیں پاکستان کی جانب سے حکومت کی سطح پر ایک فنڈ بھی قائم کیا گیا جو کہ خاص طور پر ان زلزلہ زدغان کی بحالی کے لیے اور ان کی مدد کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے جبکہ اس کے ساتھ پاک فوج کے دو دستے فوری طور پر ترکیہ روانہ کرنے کا فیصلہ ہوا جس میں ریسکیو اور سرچ ٹیم بھی شامل تھی ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جس میں ایک نوجوان لڑکے کی جان بچائی جاتی ہے پاکستان آرمی کے ترکی کے اندر کیے جانے والے اس آپریشن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آئی تو یہ تیزی سے پھیلنے لگی پاکستان اور ترکی کے سوشل میڈیا پر اس وقت یہ ویڈیو پھیل چکی ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان آرمی کا یہ دستہ ایک جگہ پر موجود ہے جہاں ایک ملبے سے سٹریچر پر ایک بچے کو نکالا جا رہا ہے پاکستان آرمی کے سرچ اور ریسکیو ٹیم کے دو جوان ملبے کے اندر یوں گئے کہ باہر کھڑے لوگوں نے ان کے پاؤں پکڑ رکھے ہیں تاکہ انہیں واپس کھینجا جا سکے اگر کسی کا ہاتھ بھی سلپ ہو جائے تو یہ بڑے پتھر اس کے اوپر گر سکتے ہیں لیکن اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے تقریباً دس سے پندرہ فٹ اندر موجود ایک بچے کو سٹریچر پر ڈال کر باہر لائے جاتا ہے جس کی عمر لگ بگ بارہ پندرہ سال ہے اور اس کی جان بچا لی جاتی ہے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آئی تو اس پر پاکستان زندہ باد پاک افواج زندہ باد کے نعرے لکھ کر شیئر کیا جانے لگا پاک فوج کی منفی آٹھ ڈگری میں ریسکیو کاروائیاں اس وقت پی جاری ہیں اور ملبے تلے متعدد زندہ افراد کا تعیون کر کے انہیں نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاک فوج کی ریسکیو ٹیموں نے چوبیس گھنٹوں میں سترہ لاشیں ملبے سے نکال کر غصہ کے حوالے کی جبکہ مجموعی طور پر سات اشاریہ آٹھ شدت کے زلزلے کے باعث تمام امارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی تو اس میں سے لوگوں کو زندہ نکالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے ایسے میں چند کاروائیوں میں کچھ ہلاکتیں بھی نظر آئی پاک فوج کی جانب سے جہاں اس بارہ سال کے بچے کی جان بچائی گئی وہاں ایک نو مولود بچے کی جان بچانے کیلئے بھرپور کاروائی کی گئی لیکن بدکسمتی سے جب بچے کو ملبے سے نکالا گیا تو اس وقت تک اس کا انتقال ہو چکا تھا